مولا رنگ دے رنگ دے یا کالی دامن پھر دے چھپانے آسو جو میرے وہ بارش کر دے ہاتھ کرتی ہو تم بھی بیگم صاحبہ میں تو بہت اچھے سے صفائی کرتی ہوں یہ بار بار مٹی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے اچھا خود ہی سے چل کر آ جاتی ہمارے گھر میں دو بیٹی رہنے دو دیکھئے میں نے تمہاری صفائی امی آپ یہاں پہ میں پورے گھر میں آپ کو ڈھون رہا ہوں جب سے آئے ہوں آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی اور دیکھو یہاں کی صفائی ختم کرو اور کچن میں جاؤ سی دی سارا پھیلا پڑھا ہوئے اس کو سمیٹو جا کر اچھا بیگم صاحبہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اٹلیس میں ہی طرف دیکھ تو نہیں بتا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اب جتنی بھوک لگی بھی شاہین چھوڑو یہ صفائی اور جا کر کھانا لگا کے دو اسے اچھا بیگم صاحبہ تم رک جو امی میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاہین سے نہیں اور میری بات سنو تم جاؤ یہاں سے مجھے بات کر رہی میں سے جاؤ امی میں مانتا ہوں کہ آپ اور بابا مجھ سے بہت نراز ہیں جو کچھ میں نے کیا وہ بہت غلط تھے لیکن میں آپ کی اور بابا کی نرازگی اسطح فورڈ نہیں کر سکتا امی میں بیگم صحبہ اندھا کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا آئیم سوری کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ کہنا بڑی سے بڑی تم بات کر لو اور پھر کہا آئیم سوری بچمند میں تم ایسے ہی کرتے تھے فاطمہ کی گڑیا ہوتی تھی اسے توڑ کے تم آتے تھے میرے پاس کہ ماما آئیم سوری تب میں مانتی تھی تمہاری بات لیکن آج آج تم نے اس کی گڑیا نہیں توڑی ہے اس کا دل توڑا ہے اس کے وجود کو چکنا چور کر دیا تم نے جانتے ہو تمہاری وجہ سے کتنی باتامی ہوئی ہے اس کی تمہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے مجھے شرمندگی ہے کہ میں تمہاری مام تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا مٹھا ہے مجھے پسک Bou fluid مجھے پسک Bou mai مجھے پسکแลہ آپ مجھے پسک مو period مجھے پسک مے مجھے پسک مو پسک ہوتہ مجھے پسک موいつ ف�로虚 beş جاچھو جاچھو باپ کی طبیعت کیسی تم کیوں آئے ہو یہاں تم کیوں آئے ہو یہاں میں کسی کا چاچھو دائیں کوئی رشتہ نہیں میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں میرا رشتہ ہوتا تمہیں یوں زندہ درگورنا ہوتا چلے جاو یہاں سے تمہاری روجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی تم مجھے چاچھو کہتے ہو میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا چلے جاو جاو یہاں سے جاو کیا بابا آپ ٹھیک رہے ہیں تم جاو یہاں سے یہ کیوں آئے ہیں بابا بابا فاتمہ اس کو کس نے کہا بابا آپ آرام کریں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ریلیکس کریں اس پر بخت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اسے کون یہاں سے چلا جائے بابا وہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا اب پیس سوچا آپ کو ڈاکٹر انٹینشن لینے سے منہ کیا ہے بابا آپ موسیقی موسیقی میں یہاں تم سے کوئی شکایت کے شکوا کرنے کے لئے نہیں آئی اور نہ ہی آنسو بہانے کے لئے آئی ہوں میں تمہیں یہ بتانے کے لئے آئی ہوں کہ اکر میرے بابا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں چانت سے مار دوں گی فاتما مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا میں میں تو چچو سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپٹل تک پہنچیں گے انہیں نقصان پہنچے گا اس سے محبت آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لے کر آنا کیونکہ تم اس لفظ کو ادا کرنے کے کابل نہیں رہے ہوں میں کیا تم واقعی اتنے نننے اور معصوم ہو تم نہیں جانتے کہ جس باپ کی بیٹی دولن بنے اور اس کی ڈولی نہ اٹھے اس گھر سے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے کیا تمہیں ابھی بھی سکون نہیں ملا تم واقعی انہیں ماننا چاہتے ہوں ہے نا اللہ نہ کرے میرے بابا کو کچھ ہو اور اگر انہیں کچھ ہوا نا تو تم ان کے قاتل ہوگے ان کا خود تمہاری گردن پر ہوگا امیر اور کساس لینے کا حکم تو میرے رب نے خود قرآن پاک میں دیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی امیر اور اسے میری دھمکی مت سمجھنا مظلوم کیا فرض سے عرش تک جاتی ہے کہیں ایسا نا ہیرے آسو تمہیں برباست کر دے فاطمہ بی بی آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی آپ کی شادی کا جوڑا یہ بیٹ پہ رکھاتا ہے اس کا کیا کرنا ہے آگ لگا دو اسے اور اس کا تح Toryہ اور اس کے ایسا تاریز ایسا تو یہی چاہتے ہو نہ کہ میرا باپ مر جائے مارنا چاہتے ہو نہ انہیں اور اگر انہیں کچھ ہوا نا تو تم ان کے قاتل ہوگے ان کا خود تمہاری گردن پر ہوگا امیر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی امیر مظلوم کی آپ فرض سے عرش تک جاتی ہے کہی ایسا نا تیرے آسو تمہیں برباد کر دے کہی ایسا نا تیرے آسو تمہیں برباد کر دے میں تو چاچو سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپٹل تک پہنچیں گے انہیں نقصان پہنچے گا اس سے محبت آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پرمت لے کر آنا کیونکہ تم اس لفظ کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہے امیر کیا تم واقعی اتنے نننے اور معصوم تم نہیں چانتے کہ جس باپ کی بیٹی دولان بنے اور اس کی ڈولی نہ اٹھے اس گر سے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے یہ لیجے آپ کی گرما گرم کافی ہائی کی سو مچ ہے یہ سر میں درد ہو رہا تھا اور کافی کی نہیں گئے دل جا رہا تھا شکریہ چھوڑو نا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکے چاچو تو گھر آ ہی چکے تاہیران کو بھی نالاز کی ختم کر دینی چاہیے کیا کہوں انی کا مافی بھی مانگی یار میں نے امی سے لیکن وہ میری بات سننے کے لئے نہیں تایا خیر سمجھ بھی آتی ہے میری حرکت ہی حیثی تھی کیا کہوں ایک بات کہوں مجھے لگتا ہے کہ تم اگر شفیق چاچر کو کنننس کر لو تو تاہیہ جان اور تاہیہ جان کی نراز کی ختم ہو جائے گی نیکہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ بھی میں نے کر کے دیکھ لیا لیکن چاچو بھی بات سننے کے لئے نہیں تیار کیا کرنے پتہ ہے یہ سارا زہر فاتمہ نے ان کے کان میں گھوڑا ہے اس ہی نہیں چاچو کے کان بھرے اگر اس دن ہسپیٹل میں وہ تمہیں ملنے دیتی نا تو یہ ساری نوبت نہیں آتی نہیں فاتمہ کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ تو کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ برا کرنا چاہیے اچھا خیار جھوڑے ہم گئی باہر چاہیے نہیں میرا موتہ بھی باہر جانے کا کرے گا جب امی بابا اور چاچو مجھے معاف کرتے ہیں موسیقی موسیقی ساہمہ السلام علیکم والیکم السلام شفیک بھائی اچھا 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 ساہمہ خانشاللہ موسیقی ماشااللہ موسیقی مجھے آپ سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے ہاں کیوں نہیں بیٹھو 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 ہاں بتاو کیا ضروری بات ہے اسلام علیکم پھپو و��ش دن خر RI اللہ علیکم السلام آهالیکم السلام بابا آپ کے لئے کھانے میں کیا《 좋تاکر لات》 بیٹھو أنبتا بھی تو سوپ پیا ہے اب بلکل відمقا رہا ہاں یہ کیا بات ہو بابا ڈاکٹر نے آپ کو وک wool shopping میں آپ کے لئے شورووء شرولا بنا لاتی ہم اب اس میں روڈی دال کر کھا لے گا آپ نے بھوکا نہیں رہنا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے سائما دیکھو اس کو میرا کتنا خیان ہے ایسی نیک بچی اللہ سب کو دے بیٹا میں خود یہی چاہتا ہوں کہ کھاؤں پیوں اور بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤں سہت مند ہو جاؤں اس لیے تو میں نے اپنی بیٹی کو بیانا بھی ہے رخصد بھی کرنا ہے پوپو آپ کھانے میں کیا کھائیں گی آپ کے لیے کچھ بنا دوں فاتمہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی مطاہر مجھے جلدی لینے آجا گا تم جاؤ شفیق بھائی کے لیے کچھ بناو ٹھیک ہے ہاں سائما اب بتاؤ کیا کہنا جا رہی تھی تم شفیق بھائی مجھے آپ پہلے سے کافی بہتر لگ رہے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے سائما بہت بہتر ہوں اس نے بڑا کرم کیا ہے اور میری بیٹی نے بہت خیال رکھا ہے میرا میں تمہیں بتاؤں کل پورا ایک گھنٹا لون میں فاتمہ نے مجھے واک کروائی بہت نیک بچی ہے میری مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی ہے میرا بھائی ٹھیک ہو رہا ہے شفیق بھائی میں جو آپ سے بات کرنا چاہی رہی تھی وہ متاہر اور فاتمہ کے بارے میں تھے میں بھی بہت دنوں سے تم سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا دونوں بچوں کے سلسلے میں میں یہ چاہتا ہوں سائما کہ دونوں کی رسم جلدی کر دی جائے گھر میں ہی کوئی ہلکی سی رسم کر لیتے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے منصوب ہو جائیں اور بات پککی ہو جائیں شفیق بھائی میں متاہر اور فاتمہ کی منگنی نہیں کرنا چاہتی کیا یہ کیا کہہ رہی ہو سائما نہیں مامو امی کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چارے ہیں کہ منگنی نہ کی جائے بلکہ ڈائریکٹ شادی کر دی جائے تاکہ ایک ہی فنکشن میں کام ہو جائے کیوں امی یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں تو خود یہ ہی چاہتا ہوں کہ کوئی فضول خرچی نہ ہو اور یہ بلا وجہ کی رسمیں نہ کی جائیں تو ٹھیک ہے تم سائما کسی روز اپنی سافت کو ساتھ لیا ہم سارے بڑے بیٹھ کر شادی کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں ہے نا آپ دنوں باتیں کیجئے بھاوی سبل کے آتے ہیں مامو آپ پتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے میں بلکہ ٹھیک ہوں بیٹا بہت بہتر ہوں موسیقی موسیقی کال کی تھی اس نے فاتمہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ اس نے بدلہ لینے کیلئے کیا ہے ایسا ہوتا ہے کیا موسیقی آپ سچ کہہ رہی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے امیر کو کھو دیا لیکن قسمت ایسے بدل جائے گی میں نے نہیں سوچا تھا اس کا تو مجھے انداز ہی نہیں تھا موسیقی 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 اب امیر کو میرا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا موسیقی میں ابھی بزی ہوں تو میں گالبیک کرتے گا یہ دوائیں تو مطاہر کو میں نے بتائی نہیں کہ لے کر آئے رہ گئیں یہ بہت سروری ہیں جی چھوٹے صاحب آپ نے مجمل ہے ہاں شاکر دیکھو اٹھا یہ دوائیں ہیں یہ میڈکل سٹور سے لے کر آنی ہے جی ٹھیک ہے جتنی جلدی ہو لے آو یہ میں منگوانا پھول گیا یہ لو پیسے لے اچھے سٹور سے لے کر آنا ہے چیز میں لے آو پل جاؤ کہاں چل دی ہے یہ کیوں فائل کیوں لے لی تم نے اس سے یہ دو مجھے واپس دو میں کسی کے احسان نہیں لینا چاہتا یہ دے دو مجھے واپس میں خود لے آنگا دے دو با چاچو چاچو دیکھیں میں مانتا ہوں میں نے جو کیا وہ بہت غلط ہے اور میں شرمندہ بھی ہو اور مجھے نہیں باتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور نہ ہی یہ میں کبھی چاہتا تھا چاچو تم یہاں سے چلے جاؤ چاہو میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور یہ فائل مجھے دو دو مجھے نہیں چاچو جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گا آج میں یہاں سے نہیں چاہوں جو مرسی ہو جائے ٹھیک ہے میں نے غلط کیا لیکن اتنی بڑی سزا تم میرا دل دکھا دیتا تو میں تمہیں معاف بھی کر دیتا لیکن تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے اسے تکلیف دیتا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ جانتا ہوں چاچو میں نے فاطمہ کے ساتھ بہت غلط کیا اور میں اس سے معاف ہی مانگوں گا لیکن اس سے پہلے با آپ کو مجھے معاف کرنا اور کل تو تب ہی وہ مجھے معاف کریں گا دیکھو مجھے پریشان مت کرو اور جاؤ جاؤ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا چاچو کیا کہ ہاتھ جھوڑتا پلیس چاچو پلیس میں واقعی شرمن داؤں چاچو پلیس مجھے معاف کرنے کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو کیوں تنگ کر رہے ہو یہ ہاتھ بات جھوڑنا چھوڑو اور جاؤ یہاں سے جاؤ چاچو بچ مجھ سے لے کے آج تک ہم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں چاہتا بابا مجھے پریشان کر رہے ہو تو تب بھی آپ ٹھیک ہے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں لیکن اپنا بتیجہ سمجھ کے مجھے معاف کر دیں چاچو میں آپ کے پہو پکڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو نہیں آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے میں نے چھوڑو میرے پاؤں چھوڑو نہیں چاچو چھوڑو مجھے اور جاؤ یہاں جب تک ہی جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے آپ جانتے ہیں میں بہت سے دیوں میں نہیں جاؤں گا مجھ پکڑ کرو جاؤ چلے جاؤ یہاں سے پہ چھوڑ مجھے معاف نہیں کریں گے آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے بابا بابا پلیز پلیز انہیں کہوں کہ مجھے معاف کریں تمہاری بات نہیں ٹال نہیں ہے پلیز انہیں کہا دیں پلیز بابا یعب pek مجھے یعنی بابا سنا تم نے اور دیکھا میری بیٹی کا ذرف اسے کہتے ہیں ذرف اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے مجھ سے کہ تمہیں ماف کریں چاہاں میں نے اپنی بیٹی کے صدقے تمہیں ماف کی ماف کر دی مجھ سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہماریو باپ کیا چچھ میں دوائیں یا لکھتا خاتمہ 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 تینکیو تم نے چچو سے بات کی انہوں نے مجھے معاف کر دیا اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اب پتہ ہے جائے نمی اببہ بھی مجھے معاف کر گیا سچ کم مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ نفرت ہے مگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ نفرت میں اپنی ساری حدیں پار کر جاؤں جس طرح میری محبت کے حصول ہیں اسی طرح میری نفرت کے بھی حصول ہیں نہ تو میں محبت میں دیوانی ہوئی تھی نہ ہی نفرت میں پاگل ہو سکتی ایک بات کہوں کتہ اپنے تنگ کرنے والوں کو کٹ لیتا ہے کیونکہ وہ جانور ہے جانور بے لگام ہوتا ہے لیکن اگر انسان بے لگام ہو جائے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا اور پھر دوسروں کا ہی نہیں بلکہ خود کا بھی نقصان کر سکتا اب تم جا سکتے موسیقی 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 شاہ مدینہ شاہ مدینہ یا سرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ موسیقی شاہ مدینہ 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 امیر 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 ہاں کیا ہو گیا پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہو تمہیں اور تم یہاں کھڑے ہاں وہاں پاہ اور وہاں کسے دیکھے جا رہے ہو کسی کے نیمت کو آپ بیسے ہی وہاں موسمیں جوئے کر رہا ہے موسیقی 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 دنیا تھی différence دنیا تھی خالی این سارے نبی تیرے میسے در کی سوالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ موسیقی موسیقی امرегда موسیقی م mask bile موسیقی ایگن سان تيanka موسیقی بس دفتے موسیقی موسیقی تمہاری اور فاطمہ کی ناراضگی دور ہو گئی پتہ فاطمہ سے پوچھے تمہارے بات پوچھی لیکن میں جب پہ تمہارا نام اس کے سامدے لیتی ہوں اس سے اتنا حصہ آ جاتا ہے لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بہتر ہے نا کہ آپس میں بیٹھ کر بات کر لی تاکہ یہ سارے معاملے ختم ہو جائے ویسے میں بھی کیا فاطمہ کی باتیں لے کر بیٹھ گئی چلو نا کہیں باہر لے کر چلو میرا گھر گیا میں نہیں جا رہا تم خود تو سارا دن باہر گھومتے رہتے ہو جب میں تمہیں کہیں باہر جانے کا کہتے ہوں تو تم مجھے منا کر دیتے ہو کہاں نا میں نے نہیں ہے مرک تو نہیں ہے ایک بات کی پیچھے پڑ جاتی ہو نہیں جانا مجھے اچھا رکو چلتے ہیں مجھے پتا تھا کہ تم مجھے کبھی منا نہیں کرو گی اور اب ادھا ادھا گھما کے مت لے آنا ٹھیک سے گھما کرنا اچھا اب زیادہ باتیں مت کرو اس سے پہلے کہ میرا موڈ چینج ہو جار تمہیں پتا ہے کہ وہ بہت جلدی چینج ہو سکتا ہے بس دو منٹ میں آ رہا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مامو کو بھی لے آتے ساتھ آتے تو ان کا دل بھی پہل جاتا ہے ہاں میں نے بابا کو کہیں بار بولا لیکن انہوں نے آنے سے منہ کرتے ہیں تم چھیک ہو ہاں چھیک ہو اگر تم یہاں کمٹیبل نہیں ہے تو ہم جا سکتے ہیں یہاں سے نہیں نہیں میں چھیک ہو وہ اچھلی کیا ہے نا پاتما کے ایک نیا رشتہ نئے پھول کی طرح ہوتا ہے جس کا رنگ جس کی پوشکو آپ کو بہت اچھی لگتے ہیں جیسے مجھے تم اچھی لگتے ہیں میں اچھلی تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا فمجھو میں گھن پر نہیں کر سکتا کہوں متاہے یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سوچا تھا کہ تم ملو گی تو میں تم سے یہ کہوں گا وہ کہوں گا بہت ساری باتیں کروں گا لیکن میں تو سب کچھ بھول گیا ایک بات کہوں تم سے تم اس پر آتے ہوئے بہت اچھی لگتے ہیں ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپے ہاں جی کیا ہر ہے بھائی تم لوگ جب یہاں آ ہی رہتے تو ہمیں بتا دیتے ہم بھی گر میں بور ہو رہے تم لوگ کے ساتھ آ جاتے چلو اچھے اگر ایک جگہ سارے ساتھ اکٹے ہوئے گئے تو ملکے کھانا کھانا کھتے ہیں بیٹے کو بلا دیں کیا لوگی تو سانڈوچ سانڈوچ اور تم مجھے کچھ نہیں لینا مطاہر ہم چلے ہاں میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کریوں اگر تم نہیں آئے تو میں خود سے چلے جاؤں اسے کیا ہوا ہے مجھے کھانا 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 ک کیا بات ہے منصور؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہم، دسین، اچھی سی کافی بانا کے پلاف ہے کافی ہو رسوہ؟ یہ کیسی فرمائش آپ نے کی؟ پہلے تو آپ کو بھی رات میں کافی نہیں بانگتے کیا بات ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے منصور؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو کام انسان پہلے نہیں کرتا تو کیا وہ زندگی بھر نہیں کرے گا؟ آپ سے تو بحث کرنے ہی بیکار ہے پلیز آپ لوگ اب مجھے معاف کرتے ہیں چاچو نے اگر مجھے معاف کر دیا تو آپ دونوں بھی کر دیں اور میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی لیکن آئندہ نہیں کروں پلیز نہ نصرین یقیناً ہمارے بیٹے نے بہت اچھی کافی بنائی ہوگی تم ہمارے بیٹے ہو آئندہ خیال رکھنا ایسی کوئی بات نہ ہو آئندہ نہیں جیترم میرے چاہتھو میرے چاہتھو ہے 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 بھوہ ہے 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 پھر دے جو بالے آسو جو میرے تو وہ بارش کر دے